بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام عاصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم اکثر انسان سوچتا ہے کہ اس کائنات میں وہی سب سے بڑا ہے انسان اپنے گھمنڈ اپنی اوقات اپنے تکبر میں اس طرح جی رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے علاوہ ہر چیز کو حقیر چھوٹا سمجھنے لگتا ہے مگر آج کی یہ ویڈیو انسان کے گھمنڈ کو چور چور کر ڈالے گی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات بتانا چاہوں گا گوھر سے سنیے گا دوستو اونلائن اسلامک انسٹیٹیوٹ جو انڈیا کا بیسٹ اسلامک انسٹیٹیوٹ مانا جاتا ہے یہ آپ کو بیسٹ کوالیٹی کا دینی علم سکھاتا ہے یہاں کے ٹیچرز پورے انڈیا سے چنے ہوئے بیسٹ ٹیچرز ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو قرآن سننا اقائد و مسائل اور عربی وی اردو جبان پڑھنا لکھنا سکھا رہے ہیں ان کی اہم بات یہ ہے کہ یہ آپ کو اونلائن کلاس کے بعد ہر کلاس کے سبق کی اوفلائن ویڈیو بھی دیتے ہیں آپ چاہیں تو پندرہ دن کی ڈیمو کلاس بھی لے سکتے ہیں انسٹیٹیوٹ کی ساری ڈیٹیل سی ڈسکرپشن میں دے دی گئی ہے اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں کچھ اہم باتیں اور ہیں جو میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھگوان اللہ واقعی میں ہے یا نہیں آخر ہماری یہ کائنات کتنی بڑی ہے پورے برحمان میں ہماری پرتھوی کی اوقات کیا ہے تو چلیے سیٹ ویڈ باندھ لیجی اس کائنات کے ڈرا دینے والے سفر کے لیے دوستو یہ کائنات بنی کیسے سب سے پہلے تو اسی رہیسے سے پردہ اٹھاتے ہیں سن 1939 میں ایڈوین حبل نے اپنے ٹیلسکوپ سے یہ اوبزرگ کیا کہ سپیس کی چیزیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں اس کے بعد سن 1931 میں جورج لیمیترے نے ایڈوین حبل کی خوج کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اگر سپیس کی چیزیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں تو یقیناً ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھی تھی جورج لیمیترے نے آگے بتایا کہ یہ سب چیزیں پہلے ایک بندو ایک ایٹم میں قید تھی اور پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے یونیورس کا نرمان ہوا اسی کو آج ہم بگ بینک کہتے ہیں دوستو ویڈیانکوں نے تو بگ بینک تھیوری آج سے صرف سو سال پہلے ہی تو کھوجی ہے مگر اس بگ بینک تھیوری کا ذکر اللہ نے قرآن میں چودہ سو سال پہلے ہی کر دیا تھا سرح انبیاء کی آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جمین اور آسمان سب پہلے ایک تھے پھر ہم نے ان کو الگ کیا آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ تو بہت بار لگایا ہوگا مگر آج یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اللہ اکبر کا اصل مطلب سمجھ آ جائے گا ہم سوچتے ہیں کہ ہماری پیاری پرتوی بہت بڑی ہے بھٹ اگر سورج سے اس پرتوی کی دھڑنا کریں تو ہمارا سورج پرتوی سے اتنا بڑا ہے کہ اگر سورج کو اندر سے کھالی کر کے اس کو پرتوی سے بھرا جائے تو تیرہ لاکھ پرتوی ایک سورج میں سما جائیں گی یہ تو کچھ بھی نہیں اب تک کا کھو جا گیا سب سے بڑا تارہ یو وائس کوٹی تو اتنا بڑا ہے کہ اس کی سائج جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اگر یو وائس کوٹی تارے کو اندر سے کھوکلا کر کے اس میں سورج بھڑے جائیں تو اس میں پانچ ارب سورج سما جائیں گے اللہ اکبر ایک سورج میں تیرہ لاکھ پرتوی تو ایک یو وائس کوٹی تارے میں پانچ ارب سورج دوستو جب یہ سورج اور یو وائس کوٹی تارے اتنے بڑے ہیں تو یہ یونیورس کتنی بڑی ہے آئیے اللہ کی اس قدرت کا پتہ لگاتے ہیں دوستو ہم سوچتے ہیں کہ چاند ہمارے اتنے قریب ہے جیسے ابھی اچھل کر چاند کو ہاتھ لگا دیں گے مگر اصل میں چاند پرتوی سے لگ بگ تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹر دور ہے اسی طرح منگل گرہ مارس پرتوی سے تقریباً پانچ کروڑ کلومیٹر دور ہے اس دوری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجی کہ ایک سپیس کرافٹ جس کی سپیڈ چالیس ہزار کلومیٹر پر آور ہو اسے مارس پر پہنچنے میں بھی سات مہینے لگ جائیں گے یہ تو پھر بھی کم ہے ہمارا سورج پرتوی سے تقریباً پندرہ کلومیٹر دور ہے دوستو ابھی تو ہم اپنے سولر سسٹم سے بھی باہر نہیں نکلے ہیں ابھی تو ملکی وے گیلیکسی سے باہر جانا ہے پھر لوکل گیلیکٹک گروپ میں پھر سوپر کلسٹر میں پھر لیناکیا سوپر کلسٹر میں اور پھر اوبزرویول یونیورس میں جانا ہے یقین مانی آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا اتنا سب کو جان کر اور پھر آپ بے تہاشا کہے اٹھیں گے اللہ اکبر دوستو آگے کا سفر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو لائٹ یئرز کے بارے میں بتا دیتا ہوں ورنہ آگے کی ویڈیو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پیسی یا یونیورس کی چیزوں کو ہم کلومیٹر میں نہیں ناب سکتے اس کے بجائے سائنٹسٹ لائٹ یئر ماپن کا یوز کرتے ہیں لائٹ یئر وہ ماپن ہوتا ہے جس میں لائٹ یعنی روشنی ایک سال میں جتنی دوری تائے کرتی ہے اسے ایک لائٹ یئر کہتے ہیں لائٹ یئر کی سپیڈ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجی کہ لائٹ یعنی روشنی ایک سیکنڈ میں تین لاح کلومیٹر کی دوری تائے کر لیتی ہے اس سے بھی سمپل لفظوں میں سمجھاؤں تو لائٹ یعنی روشنی ایک سیکنڈ میں پرتھوی کے ساتھ چکل لگا لیتی ہے آئیے اب آگے کا سفر شروع کرتے ہیں دوستو سورج کے علاوہ جو تارہ ہماری پرتھوی کے سب سے قریب ہے وہ ہے پروگزیما سینچوری کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ تارہ ہم سے کتنی دور ہے 4.2 لائٹ یا اگر ہم سپیڈ آف لائٹ سے بھی اس تارے کی طرف نکلے یعنی ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر دوری تائے کریں تو بھی ہمیں اس تک پہنچنے میں چار سال لگ جائیں گے مگر دوستو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ دنیا میں ابھی تک سپیڈ آف لائٹ جتنی تیج ٹیکنولوجی بنی ہی نہیں اور جو ٹیکنولوجی بنی ہے اس کی سہیتہ سے بھی اگر ہم پروگزیما سینچوری تارے کی طرف جائیں تو بھی ہمیں چھ ہزار سال لگ جائیں گے اس دوری کو یوں سمجھیں کہ آپ ایک کار میں بیٹھیں جس کی سپیڈ سو کلومیٹر پر آور ہے اور آپ پروگزیما سینچوری تارے کی طرف نکل پڑے تو پتا ہے آپ کو کتنا وقت لگے گا وہاں پہنچنے میں چوراسی عرب سال تو بتاؤ تم اپنے عرب کی قدرت کو پار کر سکتے ہو دوستو آپ نے بلیک ہولز کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا یونیورس میں بلیک ہولز ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو بڑے بڑے تارے گیلیکسیز یہاں تک کی روشنی کو بھی اپنے اندر جذب کر جاتے ہیں اتنا بڑا سائز ہوتا ہے بلیک ہولز کا بلیک ہولز کی خوج سائنس کے اتحاس کی بہت بڑی خوج مانی جاتی ہے اللہ کی خدرت دیکھئے ان بلیک ہولز کے بارے میں اللہ نے چودہ سو سال پہلے ہی قرآن میں اشارہ کر دیا تھا قرآن کی سرح واقعات کے آیت نمبر پچہتر چھتر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور قسم ہے مجھے ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں اب بتائیے ستارے کہاں ڈوبتے ہیں بلیک ہولز میں اللہ اکبر ابھی تو سفر شروع ہوا ہے دوستو ہم جس گیلیکسی میں رہتے ہیں اسے ملکی وے گیلیکسی کہتے ہیں اسی گیلیکسی میں ہمارا گھر یعنی پرتھوی ہے ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ ملکی وے گیلیکسی میں سو خرب تارے اور سو خرب پلانیٹس ہیں میں نے ابھی آپ کو صرف ایک پروگزیما سنسوری تارے کا ایکزامپل دیا تھا تو اب آپ سوچئے کہ ملکی وے گیلیکسی میں کتنے بڑے بڑے تارے اور کتنی کتنی دوری پر ہوں گے اگر آپ ملکی وے گیلیکسی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی اور جانا چاہے تو بتائیے کتنا وقت لگے گا ایک لاکھ لائٹیئرز آپ سوچئے جو تارہ پروگزیما سنسوری ہم سے صرف چار پوئنٹ دو لائٹیئر دور ہے ہم پوری دنیا کی ٹیکنولوجی لگا کر بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے تو سوچئے ملکی وے گیلیکسی کتنی بڑی کتنی بڑی ہوگی یہ میرے اللہ کی قدرت ہے اسی نے یہ کائنات بنائی ہے چلیے اب ملکی وے گیلیکسی کو جوم آؤٹ کرتے ہیں جب ہم ملکی وے گیلیکسی سے باہر نکلتے ہیں تو ہم لوکل گیلیکٹک گروپ میں پہنچ جاتے ہیں جس میں ملکی وے جیسی تو ون گیلیکسیز موجود ہیں اگر ہم لوکل گیلیکٹک گروپ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا چاہیں تو ہمیں ایک کروڑ لائٹیئر کی دوری تیہ کرنے پڑے گی اتنا بڑا ہے یہ لوکل گیلیکٹک گروپ اگر ابھی تک آپ کو چکرانا شٹارٹ نہیں ہوئے ہیں تو آگے کی بات سن کر آنے لگیں گے دوستو یہ لوکل گیلیکٹک گروپ جس کلیسٹر میں موجود ہے اسے ورگو سوپر کلیسٹر کہتے ہیں یہ سوپر کلیسٹر اتنا بڑا ہے کہ چوون گیلیکسیز والے لوکل گیلیکٹک گروپ جیسے لاکھوں گروپ اس میں موجود ہیں اس کی سائز کو آپ یوں سمجھئے کہ ورگو سوپر کلیسٹر ایک تالاب ہے اور لوکل گیلیکٹک گروپ اس تالاب کے صرف ایک بود اگر ورگو سوپر کلیسٹر کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر جائیں تو ہمیں گیارہ کروڑ لائٹیئر کا وقت لگ جائے گا تو بتاؤ تم اللہ کی قدرت کو پار کر سکتے ہو ہرگز نہیں سفر ابھی جاری ہے فردر جو مارٹ کرنے پر جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ ہے لیناکیا سوپر کلیسٹر لیناکیا سوپر کلیسٹر میں ورگو سوپر کلیسٹر صرف ایک ڈوٹ کے برابر ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ لیناکیا سوپر کلیسٹر کتنا محسیو ہے ویکیانکوں کے مطابق اس سوپر کلیسٹر میں ایک لاکھ گیلیکسیز موجود ہیں انہی ایک لاکھ گیلیکسیز میں ہماری ملکیوے گیلیکسی بھی ہے جس کے سائز کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں 220 ملین یعنی 52 کروڑ لائٹ یئر کا وقت لگ جائے گا یہ ٹائم اور سپیڈ ان ایمیجنیبل ہے دوستو اب ہم اپنے سفر کے آخری پڑاو پر پہنچنے والے ہیں اور وہ ہے اوبزرویبل یونیورس اوبزرویبل یونیورس کا مطلب یہ ہے کہ ویجیانکوں نے اب تک یونیورس کی جتنی بھی چیزوں کی خوچ کی ہے جتنی سٹڈی کی ہے یا یونیورس میں جتنی دور تک ہم دیکھ پائے ہیں اسے اوبزرویبل یونیورس کہتے ہیں اوبزرویبل یونیورس تو اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ لیناکیا سوپر کلیشٹر اوبزرویبل یونیورس میں ایک ریگستان میں مٹی کے ایک کن کے برابر بھی نہیں ہے ویجیانکوں کا ماننا ہے کہ اوبزرویبل یونیورس میں دو ہزار خرب گیلیکسیز موجود ہیں انبلیویبل اور ان گیلیکسیز میں اتنے اطارے موجود ہیں کہ پوری دھرتی کے ریگستانوں کے مٹی کے کن بھی کم پڑ جائیں اگر ہم روسنی کی رفتار سے یعنی ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے بھی اوبزاری ویول یونیورس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنا چاہیں تو بھی ہمیں 93 بلین یعنی 93 خرب سال لگ جائیں گے اللہ اکبر یا اللہ ہم تیری اس قدرت کے آگے سر چھکاتے ہیں دوستو اب تک آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ انسان اس یونیورس کو پارن نہیں کر سکتا اب اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نے یہ چیلنج 1400 سال پہلے ہی کر دیا تھا تو آپ کو کیسا لگے گا اللہ تعالیٰ قرآن کی سر رحمان کی آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے کہ یدی تم سے ہو سکے تو اس دھرتی اور آسمان کی سیماوں کو پار کر کے دکھا دو یقیناً تم کبھی نہیں کر سکتے یہ ہے اللہ اکبر کا اصلی مطلب یہ ہے میرے رب کی شان دوستو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو اللہ کی خدرت اور قرآن کریم کی عظمت بتانے کا تھا کہ کس طرح قرآن کی آیتیں سائنس سے میں رکھاتی ہیں قرآن ایک سچی اور پرفیکٹ کتاب ہے مگر افسوس مسلمانوں کو نہ قرآن پڑھنی آتی ہے نہ سمجھنی اسی لیے اس ماہ رمضان میں میں آپ کے لیے ایک بہترین آفر لے کر آیا ہوں آن لائن اسلامی کی انسٹیٹوٹ جس کے بارے میں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا رمضان میں یہ قرآن کا ایک کورس لونج کر رہے ہیں جس میں سور فاتحہ اور آخری پارے کی بیس صورتیں بقاعدہ معنی مطلب اور تفسیر کے ساتھ سکھائی جائیں گی خاص کر وہ صورتیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اور یہ سب سکھانے والے ہوں گے جمعیت العلماء ہند کی گتھالی بینگلور برانچ کے ووئیس پریسیڈنٹ مفتی حماد صاحب بڑی بات یہ کہ اچھا ریجلٹ لانے والوں کو بقاعدہ اوفیسیل سرٹیفیکٹ اور میڈلز بھی دیے جائیں گے رمضان میں اس کورس کی فیس صرف ہزار روپے ہے مگر انڈین مسلم کے سبسکرائبر اگر آئی ایم تین سو کا کورڈ لگاتے ہیں تو تیس پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ فوراں مل جائے گا اس لیے ترنت جائیے اور ڈسکرپسن میں دیئے گئے لنک سے فورم بھر دیجئے موسیقی